ڈاکٹر اشد ویٹنری کلینک یوٹیوب چینل پہ ویڈیو میں جگر کے مختلف امراض کی بات ہوگی ان کی وجوہات کیا ہوتی ہیں جگر کا ہمارے جسم کے اندر کام کیا ہوتا ہے ہماری چھوٹی چھوٹی سی گلتیاں اور ہماری کون سی کتاہیاں ہمارے برڈ کو کس سٹیج پہ لے کے جاتی ہیں اور اگر ہم اس کو ریکور کرنا چاہیں اس کو ٹھیک کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں اپنے طور پہ اپنی منجمنٹ کے ذریعے مختلف اقسام کے می اس وقت سکرین پہ آپ ایوی لیور دیکھ رہے ہیں اس کا متبادل ٹونی لیور بھی ہوتا ہے اس کا متبادل جیٹی پار بھی ہوتا ہے کوئی بھی ایسا پرادکٹ جس کے اندر بیٹین موجود ہو کولین موجود ہو یہ آپ جگر کے امراض کے لیے تھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے ابھی میں نے آپ کو کوپر سلفیٹ دکھایا ہے یہ بھی جب جگر میں ٹاکسن کٹھا ہو جاتا ہے جگر جب لمبا ہونا شروع ہو جاتا ہے تب استعمال ہوتا ہے ویٹمنٹ بی ٹویلو کو آپ نے کس طریقے سے استعمال کرنا ہے اور فیڈ ہی آپ نے کیا کیا سٹریٹیجیز رکھنی ہے کہ آپ کے برڈ کے جگر کے امراض پیدا ہی نہ ہوں کیونکہ جب بھی جگر کے امراض پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں ایک تو حازمے کا عمل صحیح طرح سے نہیں ہوتا آپ کے برڈ کے اندر دوسرا میٹابولیزم یعنی کہ خوراک کی طور پھول کا کام بھی صحیح طرح سے نہیں ہوتا جسم میں خوراک کے اندر جو نیوٹرنٹس موجود ہوتے ہیں جو غزائی اجزاء موجود ہوتے ہیں ان کی ابزارپشن یعنی کہ ان کا حازمہ بھی اچھترہ سے نہیں ہوتا وہ جسم کے اندر طاقت کا ذریعہ سہترہ سے نہیں بن پاتے اور جسم کے اندر جو ڈی ٹاکسیفیکیشن کا عمل ہوتا ہے جو جگر کے ذریعہ ہوتا ہے ٹاکسن کو ختم کرنے والا عمل وہ بھی سہترہ سے نہیں ہو پاتا تو جگر فریجائل ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کو دبانے پر خون نکلتا ہے یا وہ بالکل اس طرح کا ہو جاتا ہے کہ وہ فکا پڑھنے لگتا ہے بیرنگا سا ہو جاتا ہے پیلا ہو جاتا ہے یا داگدار ہو جاتا ہے اور لمبائی میں بھی ز ہونے لگ جاتا ہے مختلف اقسام کی میٹابولک ڈیسارڈرز کی وجہ سے یعنی کہ خوراک کے توڑ پھوڑ کا جب عمل ہوتا ہے وہ صحیح طریقے سے نہ ہونے کی وجہ سے غیر متوازن غزہ ہونے کی وجہ سے انرجی اور پروٹین کا صحیح طرح سے خوراک کے اندر بیلنس نہ ہو تو اس کی وجہ سے یہ جگر کے امراض زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ جو جگر آپ دیکھ رہے ہیں یہ جب گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے تو جگر کے پھٹ جانے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے یہ جو بے رنگا سا جگر آپ دیکھ رہے ہیں یہ برڈ کے اندر بخار کی نشانی ہوتی ہے فاؤل ایڈینو وائرس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اور فاؤل ٹائفائڈ کی وجہ سے بھی ہوتا ہے تو یہ جگر کے امراض ہوتے ہیں یہ مختلف اقسام کی بماریاں بیکٹیریاں کی وجہ سے ہیپاٹائٹس ای وائرس کی وجہ سے اور آپ کی خوراک کی صحیح طرح سے مینجمنٹ نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے یا پھر جہاں پہ آپ نے برڈز رکھے ہوئے وہاں پہ امونیا کا لیول بہت زیادہ ہو جائے آپ اپنے برڈ کو ان کے جسمانی ضروریات کے مطابق پانی آفر نہ کریں کم پانی آپ کے برڈ پی رہے ہوں ڈی ہائیڈریشن ہو جائے ان کا جسم انیمک ہونے لگ جائے خون کی کمی ہونے لگ جائے تو اس صورت میں آپ یہ والے چیزیں استعمال کرتے ہیں ٹونی لیور کو استعمال کرتے ہیں ایک میلی لیٹر دو ایک میلی لیٹر دو لیٹر پانی کے اندر چار سے پانچ دنوں کے لیے یا پھر آپ جیٹی پار بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ مختلف اقسام کے مائنو ایسرز بھی یوز کر سکتے ہیں ان کے جگر کو ٹھیک کرنے کے لیے کولین یا میتھاینین اور اہم چیز ہے ویٹمن بی ٹویلو کا آپ استعمال کر سکتے ہیں اپنے برڈ کے اندر ایک گرام آٹھ لیٹر کے ساب سے پانی کے اندر چلا کے آپ کے برڈ کے اندر یہ جو جگر کے امراض ہیں انہیں آپ بہت بہترین طریقے سے ریکور کروا سکتے ہیں یہ فیٹی لیور ہیموراجک سٹروم کی وجہ سے بھی آپ کے برڈ کے اندر ایسا ہو جاتا ہے کہ ان کے جگر کا سائز بڑھنے لگ جاتا ہے اس کے اوپر چربی کافی زیادہ آپ کو نظر آنے لگ جاتی ہے اور جگر کے سائز زیادہ ہونے کی وجہ سے چربی اوپر زیادہ ہونے کی وجہ سے پھر آپ کو اس طرح کے پروڈکٹ سلانے پڑتے ہیں استعمال کرنے پڑتے ہیں یا پھر آپ ایسی ڈیفائیڈ کاپر سلفیٹ استعمال کریں خوراک کے اندر اس کی ڈوز بھی میں نے آپ کو مختلف ویڈیوز کے اندر بتائی ہوئی ہے ایک بیگ میں آپ اس کو سولہ گرام کے حساب سے استعمال کرتے ہیں اگر جسم کے اندر بائیوٹن کی بھی کمی ہو جائے تو بائیوٹن کی کمی کی صورت میں بھی آپ کا جو جگر ہے وہ اسی طرح سے کام نہیں کرتا اس لیے جب بھی آپ اپنے برڈز کو خوراک دیں ایک تو اس میں زیادہ زیادہ سبزیاں استعمال کریں اس میں پھل استعمال کریں اور زیادہ زیادہ پانی پلانے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے برڈ کے وزن کو بھی متوازن رکھیں وزن کو کم رکھیں کل کسی بائی نے سوال کیا تھا کہ وزن کا کیسے پتا چلتا ہے تو ایک اچھا جو فارمر ہوتا ہے وہ ہر ہفتے کے بعد اپنے برڈ کا لازمی جسمانی وزن کرتا ہے ان کا عوست وزن نکالتا ہے پھر اس کو پتا چلتا ہے کہ ہمارا برڈ اس وقت کی سٹیج پہ کھڑا ہے تازہ پانی اور پانی کی بار بار تبدیلی کرنا یہ بھی آپ کے جگر کو بہترین رکھنے میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتا ہے مختلف اقسام کی سبزیاں جو گریلو پمانے پر آپ نے اگائی ہوتی ہیں جو آپ نے اورگینیکلی اگائی ہوتی ہیں جو آپ کے نزدیک اویلیبل ہوتی ہیں آپ کو آسانی سے دستیاب ہوتی ہیں لیسن، پیاز، ادرک، دھنیا، پودینہ، پالک اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ کے جگر کو بہترین حالت میں رکھتی ہیں وہ اپنے بھرپور فنکشنل انداز میں برڈ کے اندر کام کرتا رہتا ہے آپ نے برڈ کے وزن کو کم کرنا اور وزن کو متوازن رکھنا ان کی عمر کے حساب سے یہ آپ کے برڈ کے ہیل سٹیٹس کو اور اس کی پرفارمنس کارکردگی کو بہترین رکھنے میں بڑا اہم کردارتہ کرتا ہے مطلب اقسام کی سبزیاں بند گوبی ہو گئی یا پھول گوبی ہو گئی یا گریلو پمانے پہ یا جو بزاری آپ سبزیوں کے علاوہ جو پھال وغیرہ لاتے ہیں اس میں سے بھی تھوڑا حصہ اپنے برڈ کو دینے سے ان کے جگر بہترین انداز میں بہترین طریقے سے کام کرتے ہیں ایک اور چیز جو ہے جو انڈے کی سفیدی ہے یہ بھی آپ کے برڈ کے جگر کو اچھی حالت میں رکھنے میں اور اس کے اوپر چربی کو بھرنے سے مفوض رکھتی ہے یہ جو جتنے بھی ڈیسارڈرز آتے ہیں یہ اس وقت آتے ہیں جب آپ اس طرح کی خراک دیتے ہیں کہ جس کے اوپر فنگس لگی ہوتی ہے یا وہ خراک جس میں انرجی یا پروٹین کا بیلنس نہیں ہوتا یہ سپورٹی فائی لیور ڈیزیز جو ہوتی ہے یا اس کے علاوہ ہیموراجک سنڈروم ہو گیا فیٹی لیور سنڈروم ہو گیا یہ تمام کے تمام جو چیزیں ہیں یہ تمام کے تمام جو بھماریاں ہیں یہ آپ کے برڈ کو اس کے لیور کو اس سٹیج پہ لے کے جاتے ہیں کہ جہاں سے اس کی ریکاوری کافی مشکل انداز میں ہوتی ہے اس لیے جب بھی آپ اپنے برڈ کو ڈیلا دیکھیں جب بھی آپ کے فارم پہ یا آپ کے ہاؤس کے اندر یا شیڈ کے اندر اموات ہونے لگ جائیں تو برڈ کو کھول کے ضرور دیکھیں اگر اس کے لیور آپ کو خراب نظر آتے ہیں تو اس کے مطابق آپ اس کو ٹریٹ کریں جیسے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے اگر آپ کو لیور اس کا فکا نظر آتا ہے پیلا نظر آتا ہے تو اس صورت میں آپ اپنے برڈ کو کوئی بھی بہار کا اچھا سیرف لازمی دیں بروفن ہو گیا یا پیرستامول ہو گیا یا ابیو بروفن دیں اپنے برڈ کو یا پھر اس کو آپ ایری نیک کا سیرف دیں پہلے دن آپ اس کو تین سیسی ایک لیٹر کے ساب سے دوسرے دن دو ایک سے تیسرے دن ایک ایک سے اور اگر چوتھے دن بھی آپ اس کو مناسب سمجھے کہ چلانا چاہیے برڈ سیترہ سے ریکاور نہیں ہوا تو چوتھے دن پہ جا کے آپ اس کو ایک سیسی دو لٹر کے ساب سے چلائیں گے تو اس طرح سے اپنے برڈ کو اس کے جسمانی وزن کو چیک کر کے اس کے ہیلتھ سٹیٹس کو اچھی طرح سے دیکھ کے تو آپ اس کے مطابق اسے ٹریٹ کرتے ہیں اگر آپ کو برڈ کی ڈراؤپنگز حراب نظر آتی ہیں تو ضروری نہیں کہ اس کی انتنیاں ہی حراب ہیں اس کا حازمہ ہی حراب ہے یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے برڈ کا جگر سیتری کے سے کام نہیں کر رہا تو جب جگر سیتری کے سے کام نہیں کرتا تو خوراک کی توڑ پھوڑ کے عمل سیترہ سے نہیں ہوتا تو اس لیے آپ کو کچھی بیٹھے نظر آنا شروع جاتی ہے جسے ہم انڈائجسٹیڈ ڈراؤپنگز کا نام دیتے ہیں کیونکہ اب وہ جگر ڈی ٹاکسیفکیشن کا عمل بھی سیترہ سے نہیں کر پا رہا وہ جسم سے زہر کو بھی سیترہ سے ختم نہیں کر پا رہا نہ ہی خوراک سیترہ سے جسم کا حصہ بن رہی ہے اور نہ حازمہ اچھی طرح سے ہو رہا ہے اور یہ سارے کی سارے جو امراض ہوتے ہیں تمام مسائل ہوتے ہیں ان کا تعلق ہوتا ہے آپ کے برڈ کے جگر خراب ہونے سے تو جگر کو ٹھیک رکھنے کے لیے ایک تو فیڈ کی منیجمنٹ آپ نے ٹھیک رکھنی ہے جتنا آپ کے برڈ کا وزن ہے جتنے وہ ہفتے میں اس وقت موجود ہے جتنی اس کی عمر ہے اس حساب سے اس کو خوراک دینا اور بار بار خوراک کی ٹائمنگ کو اپنے تبدیل نہیں کرنا اگر آپ صبح اس کو چھے بجے خوراک ڈال رہے ہیں اگر آپ چھے سے سات کی طرف جانا چاہتے ہیں تو آپ دس دس منٹ کر کے آگے جائیں گے شام کو آپ اگر سات کے بجائے چھے بجے پہ واپس آنا چاہتے ہیں تو تب بھی آپ دس دس منٹ کر کے پیچھے آئیں گے پولٹری کے اندر برڈ کی منیجمنٹ کے دران کوئی بھی پریکٹس آپ نے تبدیل کرنی ہو جتنا آستہ آستہ اس کو تبدیل کریں گے اتنا آپ کا برڈ بہتر ریسپانس کرے گا آپ کو اتنا بہترین طریقے سے اس چیز کو آپ کی اس سٹریٹیجی کو آپ کی اس حکمت عملی کو وہ قبول کرے گا تو ویڈیو کا یہی مقصد تھا آپ کو یہ بتا سکوں کہ برڈ کے جو جگر کے امراض ہیں ان کو آپ نے کس طرح سے ٹھیک رکھنا ہے ان کو کیسے اپنے خراب ہونے سے بچانا ہے اپنا خیار رکھئے گا فی امان اللہ